نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد ہفتہ وار سوالات کے جوابات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بحمد اللہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان عقائد اور عامال کی رہنمائی کے لیے ہر وقت کوشہ ہے استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھومن صاحب دامت ورکاتم وعالیہ آپ کی اولین خواہش ہے کہ مرکز میں رجوع کرنے والے تمام احباب چاہے وہ کسی عقیدے کے متعلق رجوع کریں یا کسی مسئلے کے متعلق رجوع کریں تو ان کی رہنمائی بروقت کی جائے اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں سوالات کے جوابات کی نشست ہر ہفتہ میں دو بار ایک بدھ کے دن اور نمبر دو پیر کے دن آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوتے رہیں گے آج کی نشست میں جن احباب نے سوالات پوچھے ہیں ان کے سوالات نکل کر کے ان کے جوابات ارز کرنا چاہتے ہیں عبدالباسد قاسمی صاحب بن قاری عبدالواجد صاحب مظفر نگر یو پی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سونا چاندی اپنی بیٹیوں کی شادی کے ارادے سے جمع کیا ہوا ہے یا اپنے بیٹے کی بیوی کے واسطے جمع کیا ہوا ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے تو کیا اس پر بھی زکاة واجب ہوگی یا نہیں اور سونا چاندی دونوں ملا کر کتنے پر زکاة واجب ہوگی اگر سونا چاندی ساتولہ ہو تو اس پر کتنی زکاة واجب ہوگی اور چاندی بر بھی کتنی زکاة واجب ہوگی جو صورت ہو وضاحت کے ساتھ اس کا جواب انعائد فرما دیں این نوازش ہوگی اس میں دو تین باتیں سمجھیں پہلی بات تو یہ کہ بیٹیوں کے لیے جو سونا رکھا جاتا ہے یا آنے والی بہو کے لیے جو سونا رکھا جا رہا ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ اگر کسی عورت نے یا کسی مرد نے اپنی بیٹی کے لیے سونا رکھا ہے اور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الگ کر کے رکھ دیا کہ یہ سونا میری بیٹی کا ہے گویا اس کو صرف نیت میں الگ نہیں کیا بلکہ اس میں اس خاتون نے یا اس مرد نے نیت یہ کر لی کہ میری بیٹی کا ہے اور اس کے ساتھ برتاؤ بھی ایسا کیا جس طرح بیٹی کے سونے کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے ضرورت پڑی تب بھی اس کو خرچ نہیں کیا اسی طرح عورت نے خود اس کو اپنے لیے بھی استعمال نہ کیا ہو یعنی اس کو بالکل الگ تھلک کر کے نیتاً بھی اور عملاً بھی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو بیٹی کے سونے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اب یہ سونا اس بیٹی کی ملکیت میں ہوگا اور آنے والی جو بہو ہے تو بہو کے حوالے سے بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت نے کچھ سونا رکھا کہ میں آنے والی بہو کو دوں گی تو یہ سونا دراصل اسی عورت کی ملکیت میں رہا ہے جب بہو آئے گی اس کو سونا دیں گے تب اس عورت کی بہو کی ملکیت میں سونا چلا جائے گا تو اگر کسی نے اپنی بیٹی کے لیے سونا رکھا ہے اور اس طرح الگ کر کے رکھا کہ وہ بیٹی کی ملکیت ہے تو اب اس کی زکاة ادا کرنا اس بیٹی کے ذمہ ہوگا اس خاتون کے ذمہ نہیں ہوگا اس لیے اگر وہ بیٹی چھوٹی ہے نابالغ ہے تو پھر اس سونا پر زکاة نہیں ہوگی جب وہ بالغ ہوگی تو چونکہ اس کی ملکیت میں ہے تو بلوغ کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس بیٹی کی ملکیت میں یہ چار چیزیں اگر موجود ہوں مثلا یہ سونا نمبر دو چاندی نمبر تین اس کے پاس نقدی مال ہو نمبر چار ایسا مال جو مال تجارت کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں یعنی کوئی چیز اس نے خریدی تھی اس نیت سے خریدی تھی کہ میں اس کو آگے فروخت کر دوں گی اس نے گھر میں کچھ مشینیں خریدی تھی کہ میں آپ رکھتی ہوں کچھ عرصہ بعد میں فروخت کر دوں گی اس نے فریج خریدا تھا کہ میں کچھ عرصہ رکھتی ہوں اس کو بعد میں فروخت کر دوں گی تو اس بیٹی کی ملکیت میں اگر یہ چار قسم کی چیزیں موجود ہیں سونا چاندی نقدی مال اور مال تجارت تو جس دن یہ چاروں چیزیں اتنی مالیت کی اور اتنی قیمت کی بن جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ اس مالیت کے ساتھ آپ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکیں تو اب یہ بیٹی آپ کی صاحب نصاب بن گئی مثلاً چار رمضان المبارک کو اس بیٹی کی ملکیت میں یہ چاروں چیزیں آئیں اور یہ چاروں چیزیں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوئیں تو اب یہ بیٹی صاحب نصاب ہے اب اگلے رمضان المبارک کی چار تاریخ کو اگر اس بچی کے پاس یہی چار چیزیں یا ان میں سے باز کا مجموعہ اتنی مالیت کو پہنچتا ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اب دوسرے سال کے چار رمضان المبارک کو اس بیٹی پر زکاة ادا کرنا واجب ہے اور اگر اس کی ملکیت میں صرف سونا ہے جو آپ نے رکھا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے تو اب اس بچی پر زکاة ادا کرنا واجب نہیں ہے تو خیر خلاص کلا میں نکلا کہ اگر بچی کو وہ چیز اس طرح دے دی گئی ہے کہ اس کی ملک میں کر دی گئی ہے اور آپ اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتی تو پھر یہ بیٹی کی ملکیت ہے زکاة آپ نہیں دیں گی بیٹی دے گی لیکن بیٹی اگر نبالغ ہے تو اب زکاة نہ دے گی جب بالغ ہوگی تو زکاة دے گی اور زکاة دینے میں ترتیب کیا ہو وہ میں نے ارز کر دی ہے محمد افضل صاحب ہندوستان سے آپ سوال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی عام مسلمان جو حافظ بھی نہ ہو عالم بھی نہ ہو کیا وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہندی میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں اور کیا کسی مفتی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ سکتا ہے یا نہیں کیونکہ عربی میں تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس کا معنی کیا ہے تو اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں دیکھیں قرآن کریم کیا ترجمہ ہے قرآن کریم کی تفسیر ہے اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب ہے اگر کوئی غیر عالم ہے صرف حافظ ہے اور قرآن کریم کے الفاظ بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر بھی کسی مستند مفتی صاحب کی کسی مستند عالم صاحب کی پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے میں ضرور بے ضرور ثواب ملے گا اور اگر پڑھ کر قرآن مجید پر عمل بھی کرتا ہے تو ثواب دو دو گناہ ہو جائے گا تو اس شخص کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا بلکل جائز ہے بلکہ پڑھنا بھی چاہیے محمد آتف صاحب کشمیر سے آپ یہ سوال کرتے ہیں اگر بنا کنیکشن کے لائٹ استعمال کسی نے کر لی تو اس کا کیا حکم ہے مطلب یہ کہ ایک آدمی نے چوری کی بجلی استعمال کر لی تو اب کیا حکم ہے چوری کی بجلی استعمال کرنا اولاں تو جائز نہیں ہے حرام ہے اور یہ کتنا برا فعل اور برا کام ہے دیکھیں اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر تو یہ ایک شخص کا مجرم ہے بجلی جو ادارہ ہمیں فرام کرتا ہے یہ ادارہ حکومت کا ہے جو عوام و ناس کی نمائندہ ہے تو عوامی ادارے کی اگر کوئی چیز انسان چوری کرتا ہے تو پھر وہ ہر اس شخص کا مجرم کہلائے گا کہ جو اس عوامی ادارہ کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے گویا اگر کسی شخص نے بجلی چوری کی ہے تو ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری قوم کی چوری کی ہے اس لئے پہلے تو یہ ہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بجلی چوری کرنے سے احتراز کریں اگر کسی نے بجلی چوری کی تھی اور اسے اب یہ معلوم ہوا کہ بجلی چوری کرنا درست عمل نہیں ہے تو اندازہ کر لے کہ اس نے کتنے کی بجلی چوری کی تھی جتنے کی بجلی چوری کی ہو اندازہ ہو سکے تو ٹھیک ورنہ اندازے سے کچھ زائد رقم اس بندے کے ذمہ ہے کہ حکومتی خزانے میں جس ذریعے سے بھی وہ داخل کرنا چاہے وہ داخل کرا لے تاکہ اس چخص کے ذمہ سے یہ چوری کا جو وبال ہے یہ اتر جائے اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کرنا بھی لازم ہے محمد اسجد صاحب سہارنپور انڈیا سے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت امامت کرا سکتی ہے یا نہیں عورت امامت نہیں کرا سکتی عورت کے لئے امامت کرانا جائز نہیں ہے مسنف ابن ابی شہبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں خلیفہ رابے ہیں آپ کا فرمان موجود ہے حدیث نمبر چار ہزار نو سو چورانوے میں چورانوے میں آپ فرماتے ہیں لا تأم المرأتو کہ عورت امامت نہ کرائے اس لئے اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہی ہے کہ عورت کے لئے امامت کرانا جائز نہیں ہے عبداللہ صاحب ہند سے یعنی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک لڑکی نے نظر مانی کہ اگر فلانی عورت مجھ سے یہ چیز نہ مانگے تو میں پوری زندگی پانچوں اوقات کی نماز یوں پڑھوں گی فجر کی چار زہر کی بارہ اثر کی آٹھ مغرب کی ساتھ اور عشاء کی سترہ رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر فلان لڑکی نے فلان خاتون نے مجھ سے یہ چیز نہ مانگی تو میں سنن اور نوافل کا احتمام کروں گی نوافل بھی پڑھتی رہوں گی اتفاق سے فلان عورت نے وہ چیز اس سے نہیں مانگی تو کیا نظر پوری ہونے کی وجہ سے زندگی بھر پانچوں اوقات کی نمازیں باما سنن اور نوافل کے اس عورت کے ذمہ ادا کرنی ہوں گی یا اس کو کوئی چھوٹ مل سکتی ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے ہر وقت کی پوری رکعت ادا کرنا کیونکہ اس خاتون نے یہ منت مانی کہ اگر فلان عورت نے مجھ سے یہ چیز نہ مانگی تو میں پوری زندگی یہ کام کرتی رہوں گی یہ نوافل پڑھتی رہوں گی اگر اس نے اس سے وہ چیز نہیں مانگی اس دوران تو اب اس عورت کے ذمہ ہے کہ جو منت اس نے مانگی تھی اس مانی تھی اس منت پر عمل پیرا ہو اب اس کے ذمہ ہے کہ یہ پوری زندگی ان نوافل کا ضرور بے ضرور احتمام کیا کرے یہ کسی صورت اس سے ساکت نہیں ہوں گی محمد عثمان صاحب آپ ہیدر آباد انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے وقت بچے کے کان میں آزان دینے کی شریح حیثیت کیا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چودہ میں حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کان میں آزان کہی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حسن کی پیدائش ہوئی اور آپ نے آزان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے وہ آزان آپ نے کہی ہے اس روایت پر امام ترمزی رحمہ اللہ نے جو حکم لگایا وہ حسن صحیح ان کا لگایا کہ یہ روایت حسن صحیح ہے یعنی قابل عمل اور قابل اعتبار ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے فقہ کرام نے یہی مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان کہی جائے یہ مستحب اور مسنون عمل ہے محمد عدنان صدیق صاحب آپ فیصلہ باد پاکستان سے سوال کرتے ہیں اگر مسافر مقتدی کسی مقیم امام کی اقتداء میں چار فرائز پڑھے لیکن مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدی انفرادی نماز پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا فتاوہ الہندیہ میں یہ مسئلہ مرکوم ہے کہ اگر کسی مسافر مقتدی نے کسی مقیم امام کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور نماز اس کی نماز فاسد ہو گئی مقتدی کی کسی وجہ سے وہ مثال کے طور پر وہ ایک ہی سجدہ کر پایا تھا دوسرا اس سے بھول گیا بعد میں یاد آیا اب جب اس کی قضاء کرے گا تو وہ چار رکت نہیں پڑے گا بلکہ وہ مسافرانہ دو رکت پڑے گا محمد کاشف صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میری چھوٹی سالی کو اس کے خاند نے طلاق دی ہے لڑکی ان دنوں میں پریگنٹ ہے کیا پریگننسی میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں پریگننسی میں طلاق واقع ہو جاتی ہے قرآن کریم میں سورة طلاق آیت نمبر چار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّا اَنْ يَزَعْنَا حَمْلَهُنَّا کہ ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدد وضع حمل ہے یعنی جب وہ بچہ جنیں گی تو ان کی عدد مکمل ہو جائے گی اس سورة مبارکہ میں طلاق کے مسائل اور طلاق کی عددتوں کا بیان ہے تو ایک عدد اس عورت کی ہے جو حمل والی ہے حمل والی عورت کی عددت کو بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے حضرات فقہ کرام رحمہم اللہ تعالی نے بھی مسئلہ یہی بیان فرمایا ہے کہ حمل میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے اس لئے آپ کی سالی کو دی گئی طلاق یہ واقع ہو گئی ہے محمد کامران صاحب یہ راول پنڈی سے سوال کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ زید نے اپنی بیوی کو بہت مارا بیوی نے بار بار یہی مطالبہ کیا کہ مجھے الگ گھر دلا دو میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی لیکن زید نے سنی انسنی کر کے اسے خوب پیٹا بیوی نے آخر میں کہا کہ اگر مارنا ہی ہے تو مجھے طلاق دے دو زید نے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا اتنی جلدی بھی کیا ہے زید اس قسم کے الفاظ پہلے بھی بولتا رہتا ہے کہ میں تمہیں فارق کر دوں گا تمہیں طلاق دے دوں گا سوال یہ ہے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں اس بارے میں یہ وضاحت سمجھ لیجئے کہ طلاق دینے کے لیے الفاظ یا تو ماضی کے ہوں یا تو حال کے ہوں پاسٹ ہوں یا پریزنٹ ہوں مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی اس سے طلاق واقع ہو جائے گی یا خاند یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر کوئی خاند طلاق کے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن وہ فیوچر اور مستقبل کے الفاظ استعمال کرتا ہے جس طرح اس زید نے الفاظ استعمال کیے میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر مستقبل کے الفاظ خاند استعمال کرتا ہے تو اس سے بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن مشورہ یہ ہے کہ ان جیسے الفاظ استعمال کرنے سے سخت اجتناب کیا جائے میاں اور بیوی کا تعلق بہت نازک تعلق ہوتا ہے اگر اس قسم کے الفاظ زبان سے ماضی یا حال کے نکل گئے تو پھر بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی شاہد کریم صاحب یہ رحمیار خان سے سوال کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ عدد کے دوران عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں اس کے گھر کے قریب یہ ایک گھر ہے جس میں وہ کپڑے دھونے اور برطن دھونے کا کام کرتی ہے ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے یا وہ عورت جس کو خامد نے طلاق دے دی ہو اور وہ عدد گزار رہی ہو عدد کے دوران عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر عورت ایسی ہے کہ جس کے خرچہ اور روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہے اور وہ خود ہی اپنی مزدوری کر کے کام کاج گھروں میں کر کے اپنا خرچ پورا کرتی ہے تو ایسی عورت کا حکوم یہ ہے کہ دن دن میں یہ عورت باہر کام کرے لیکن رات اپنے گھر پر آ کر گزارے اور اگر اس کے خرچے کا انتظام ہو سکتا ہے تو ایسی عورت کے لیے مزدوری کرنے کے لیے کام کاج کرنے کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہوگا آمیر حسین صاحب آپ سوال کرتے ہیں پشاور سے آپ لکھتے ہیں کہ خالدہ کے خامد کا انتقال ہوا وہ عدد اپنے سسرال میں گزار رہی تھی کہ ساس اور نندوں نے اس سے جھگڑا کیا ساس اور نند کا کہنا یہ ہے کہ جب خامد نہ رہا تو اب یہاں کیوں رہتی ہو واضح رہے کہ خالدہ کا خامد جب زندہ تھا تو اس وقت بھی یہی جھگڑا گھر میں چلتا رہتا تھا لیکن اب جب خامد فوت ہو چکا ہے تو ساس اور نند کو مزید موقع مل گیا ہے اب خالدہ وہاں سے اپنے والدین کے گھر آ گئی ہے کیا خالدہ اس میں گناہگار ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ سنا ہے کہ خامد کے گھر میں عدد گزارنا ضروری ہے آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ عدد گزارنا یہ خامد کے گھر میں ضروری ہے خامد کی وفات ہو گئی تو عورت کے ذمہ اب یہی حکم ہے کہ وہ اپنے خامد کے گھر میں چار مہینے دس دن عدد گزارے لیکن اگر وہاں مسئلہ ایسا ہے جس طرح ان خالدہ صاحبہ کا مسئلہ ہے کہ ان کی ساس اور نندیں یا اگر کوئی اور مسئلہ ہے کہ وہاں عدد گزارنا ناممکن ہے لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے اور دشواری ہے تو پھر ایسی عورت کے لیے اگر یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور والدین کے گھر آ کر عدد گزارتی ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا گناہ ان خواتین کے ذمہ ہے جنہوں نے اس کو خامد کے گھر عدد گزارنے سے روکا ہے اور وہاں سے نکل مکانی پر مجبور کیا ہے جوہریہ بشیر انگلینڈ سے آپ سوال کرتی ہیں کہ نماز کا وضو کرتے ہوئے تین بار آزا کو دھونا تو سنت ہے لیکن اگر کوئی شخص تین بار سے زائد اپنے آزا کو دھوئے مثلاً چار یا پانچ بار تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حدیث نمبر ایک سو چالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے وضو کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وضو بتلائیے حضور علیہ السلام نے تین تین بار اپنے آزا کو دھویا اور اس کو دکھایا اور ارشاد فرمایا حاکز الوضو کہ تم نے وضو کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے اور حضور علیہ السلام نے پھر اس پر ارشاد فرمایا فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَالِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّ وَظَلَمَ تین بار آزا دھونے سے زائد جو بندہ دھوئے گا چار بار پانچ بار تو پھر اس نے برا کام کیا اس نے حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کا کام کیا اس لیے تین بار ہی اپنے آزا وضو کو دھونے پر اکتفاق کیا جائے تین بار سے زائد ہونا یہ خلاف سنت اسراف اور گناہ ہے اس سے بہر صورت بچنا چاہیے خدابش صاحب سکھر سے آپ سوال کرتے ہیں میری کریانے کی دکان ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دکان کے آگے لوگ جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اب جنازہ کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں اگر آپ نے جنازہ میں شرکت کرنی ہے تو پھر تو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر جنازے کے ساتھ چل دیں اور اگر آپ نے جنازے میں شرکت نہیں کرنی تو پھر آپ کھڑے نہ ہوں آپ اپنی دکان پر بیٹھے رہیں جمیلہ نظیر ہندوستان سے آپ دو سوال کرتی ہیں پہلا سوال یہ کہ میری ایک رشتہ دار ہیں ایک مرتبہ ان پر کسی نے کسی بات کا الزام دھرا کہ آپ نے فلان بات کی ہے لیکن وہ انکار کرتی رہی کہ میں نے ایسا نہیں کہا پھر انہوں نے اپنے سات سالہ بیٹے کی قسم کھائی کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم میں نے یہ بات نہیں کی کیا اولاد کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں اولاد کی قسم کھانا ناجائز اور حرام ہے جس عورت نے یہ کام کیا ہے اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے توبہ اور استغفار کرنا اس عورت پر لازم ہے اور آئندہ احتیاط کرے کہ اس قسم کی قسمیں نہ کھائے قسمیں یا تو اللہ تعالی کی کھائی جاتی ہیں یہ اللہ تعالی کی صفات کی کھائی جاتی ہیں غیر اللہ کی قسم کھانا یہ ہمارے لئے ناجائز اور حرام ہے دوسرا سوال جمیلہ نظیر صاحبہ یہ کرتی ہیں کہ کیا قرآن کریم کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے جی ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا تو اس طرح کرنے سے قسم اس طرح کہنے سے قسم واقع ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ تعالی کی صفت ہے اس لئے اس کی قسم کھانا بلکل جائز ہے یہ چند سوالات تھے جو ہمارے احباب نے پوچھے تھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت متحرہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی کی توفیق عطا فرمائے